ناظرین اگرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزا کر اللہ بات ہے کہ اس کا جو قبیلہ ہے وہ بھی اسی طرح غصے کا تیز تھا اب وہ شخص اپنی بی بی کے مزاج سے اور اس کی زبان درازی سے بہت پریشان تھا اس نے سوچا شکایت کروں تو کس سے کروں پھر اسے خیال آیا امیر المومنی حضرت عمر فاروق کے پاس چلنا چاہیے انصاف پسند اور انصاف پرور بھی ہیں اور غصے کے ذرا تیز بھی ہیں حق بات کرنے والے ہیں تو ان سے جا کر شکایت کرتا ہوں وہ اس کی خبر لیں گے اور اس کے مزاج کو ٹھک آنے لگا دیں گے وہ پہنچے حضرت عمر فاروق کے گھر دروازے پر اس سے پہلے کہ وہ دستک دیتا یا آواز لگاتا اسے اندر سے باتوں کی آواز آئی خیر اس نے دستک دی جیسے دستک اس نے دی تو حضرت عمر فاروق کی اہلیہ کہتی ہیں لیجئے آ گیا کوئی آپ کا چاہنے والا آ گیا کوئی آپ سے ملنے کے لیے سارا دن آپ مسجد میں ہوتے ہیں ساری رات آپ چہرے پر نقاب لگا کر لوگوں کی خبر گری کرتے ہیں یہ جو گھر کے ذمہ داریاں ہیں کیا یہ اکیلی میری ہیں تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں تھوڑی سی سنائیں انہوں نے حضرت عمر فاروق سنتے رہے پھر اس کے بعد دھیمے لہجے میں ان کی ہسی کی آواز گنجی اور کہا کہ اگر نیک بخت اگر تُو نے جو بھی سنانا تھا سنا لیا تو اب میں جاؤں تو کہتی ہے میں اور کر بھی کیا سکتی ہوں جائیے وہ بھی مسکرہ دیں حضرت عمر فاروق جب دروازے پر پہنچے تو اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا معاملہ ہے کیسے کیسے آنا ہوا تو اس نے کہا امیر المومنین میں تو اپنی فریاد لے کر آیا تھا اپنا دکھڑا سنانے آیا تھا یہاں تو معاملہ ہی الٹائے خیر اس نے پوری باتیں بتائیں تو حضرت عمر فاروق نے بڑی پیاری باتیں اس سے کی حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دیکھو بھائی میری بیوی میرا نصف بہتر ہے میرا لباس ہے میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے وہ میری عزت و ناموز کی حفاظت کرتی ہے وہ میری عدم موجود کی میں میرے گھر کا خیال رکھتی ہے گھر کے ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے میرے بچوں کی پرورش و پرداخت کرتی ہے اور میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے تو جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو وہ میری سن لیتی ہے کبھی کبھی وہ بھی تو انسان ہے وہ بھی غصے میں آ سکتی ہے تو جب بہت سے میں ہوتی ہے تو میں خاموشی سے سن لیتا ہوں تو اس شخص نے کہا کہ میں تو سوچ کر یہ آیا تھا کہ آپ میری بیوی کی مزاج پرسی کریں گے اس کے مزاج کو ٹھکانے لگائیں گے لیکن اب میں یہاں سے یہ نصیحت لے کر جا رہا ہوں تو ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میاں اور بیوی یہ رشتہ بڑا پیارہ ہے اور بہت نازب بھی ہے گاڑی کے دو پہیے بھی ہیں جس طرح بجلی کے تار میں جو ہے وہ ایک گرم تار ہوتی ہے اور ایک ٹھنڈی ہوتی ہے اگر دونوں کے مزاج میں موافقت ہے تو زندگی کی گاڑی جو ہے بڑی صبح کرفتاری سے چلتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کا مزاج برہم ہو گیا تو دوسرے کو جو ہے وہ تحمل اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن ایسا کرنے والے بہت کم ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فریق تمام تر جو اطاب ہے وہ دوسرے فریق پر ڈال دیتا ہے جبکہ اگر زندگی میں تحمل ہو برداشت ہو اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہو تو یہ زندگی جو ہے بہت آسان ہو جاتی ہے اور اس طرح کے ناموافق حالات میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے ہم چلتے ہیں حکیم صاحب کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ قوت برداشت ہے اسے لوگ کمزوری پر محمول کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ برداشت کرنے والا ہے تو وہ کمزور ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کمزور نہیں ہے اس سے زیادہ طاقتور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے ہاں شگفتہ آج تو مجھے بھی ایک واقعہ یاد آگیا ہے آپ کا ہو تو وہ سنا دوں ارشاد حکیم صاحب بلکل اور اسی مطالق ہے اس لیے ایک شخص اپنے ایک دوست سے شکایت کر رہا تھا یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو جی جی بلکل بتائیں کہ تم نے میری شادی ایسی جگہ کرا دی کہ اس میں یہ خامی ہے وہ خامی ہے لڑکی میں لڑکی والوں میں تو اس نے وہ شخص نے بہت ترقی کر لی تھی اور یعنی انٹرنیشنل آدمی ہو گیا تھا لیکن وہ ہمیشہ اس سے شکایت کرتا تھا کہ تم نے میری شادی بڑی خراب کرا دی تو ایک دن ان صاحب نے اس کا ایک واقعہ سنایا اور وہ تو اس طرح تھا کہ یہ جو چتلی قبر ہے نا دلی میں آپ واقع ہوں گے جی جی حکیم صاحب یہاں پر ایک بزرگ کا مزار ہے تو جب یہ حیات تھے تو ان کے پاس سفیر آتے تھے دور دور سے اس وقت کا بادشاہ بھی ان کے پاس بڑے عدب سے آتا تھا اور وہ ایک کٹیہ سی میں رہتے تھے اور بس اللہ اللہ میں مشغول تھے تو جب پتہ نہیں اورنگ زیب کا زمانہ تھا تو انہوں نے بتا ہے کہ اورنگ زیب بھی ان کے پاس گئے تھے تو اورنگ زیب نے کہا کہ آپ کتنی قسمہ پورسی میں رہتے ہیں تو میں کچھ آپ کے لئے کروں کچھ کالین بھیج دوں آپ زمین میں ایسے سوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو پھر انہیں پیاس لگی تو اورنگ زیب نے پانی گھروں چی ہوتی تھی اور اس میں کٹورہ رکھا رہتا تھا پانی نکال کے پی لیا جاتا تھا پھر کٹورہ اس کو ڈک دیا جاتا تھا تو جب اورنگ زیب نے پانی پی لیا تو بودھو نے کہا کہ جس سے کٹورہ تک سیدھا نہیں رکھنا آتا میں اس سے کیا مدد لوں گا ایسا مدد جھڑک دیتے تھے یہ باقیہ بڑا سبق کاموں سے تو ان کے پاس دوسرے ملکوں سے اس زمانے میں لوگ آتے تھے جب سفر بہت مشکل تھا تو ایک افغانی آیا وہ تھا ان کی زیارت کے لیے تو انہوں نے کچھ سبجی یا کچھ ایسا اس افغانی کو دیا کہ میرے گھر پہ دیا وہ افغانی تو آپ جانتے ہیں پٹان لوگ وہاں گھر پہ گیا کہ بولا یہ لو یہ بھیجا سبجی آپ رکھ لو تو وہ اندر سے جو مغلزات گالیاں اور ایسا سب کچھ جو افغانی تو بڑا غصے کا ہوتا ہے اور اس نے پوچھا کس کو کہہ رہا ہے کہ ارے وہ جس نے بھیجا اس کے لیے کہہ رہا ہے افغانی کو اتنا غصہ کہ اس نے اپنا خنجر بھی نکال لیا کہ آج تو میں اس کا قتل کر ہی دیتا ہوں پھر سوچا یہ تو ان کی بیوی ہے تو بڑی مشکل سے اپنا خنجر اندر کیا اور واپس بزرگ کے پاس پہنچا کہنے لگا کہ وہ خبیص کی اولاد آپ کو اتنا برا بھلا کیا کہ ہم نے تو اپنا خنجر نکال لیا تھا لیکن پھر آپ کی وجہ سے ہم نے برداشت کیا کیسے آپ برداشت کرتے ہو تو بزرگ نے جواب دیا کہ تو جانتا ہے کہ پوری دنیا میں میرا ڈنگ کا وجہ رہا ہے تو مجھ سے جو ملنے آیا ہے کہ تجھ تک میری بات میری پزیر آئی میری بزرگی پہنچی ہے لیکن کہ ہاں ہم تو بہت متاثر تھا آپ سے کیسے آپ ایسے برداشت کرتے ہو تو انہوں نے جواب دیا جب پوری دنیا میں ڈنگ کا بجھ رہا ہے یہ اس عورت کو برداشت کرنے کی وجہ سے بچھ رہا ہے سبحان اللہ معاف کی جگہ میں نے بھی آج ایک واقعہ سنا دیا بہت امدہ لیکن حکیم صاحب کیا رنگ آپ نے جو ہے وہ ایک ایسا آپ کے ادائیگی کے حسن کو داد دیں کہ آپ کے کہنے کے حسن بیان کی بات کہیں بہت امدہ حکیم صاحب ایک ایسا ایسی سرشاری سی تاریح ہو گئی اس واقعے سے اور جس انداز میں آپ نے یہ واقعہ بیان کیا بہت امدہ بہت امدہ حکیم صاحب تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہے بیان تو آپ کا بہت اچھا ہے نہیں آپ نے جس انداز میں افغانی کی باتیں کہیں ہیں لبوں پہ بے ساختہ مسکرہت پھیل گئی حکیم صاحب سلامت رہی لیکن اللہ نے جس کو جس طرح کی زوجہ دی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے لئے کتنی خیر رکھی ہے اس میں کبھی بدمزاجی بڑی کامیاب ہوتی ہے بڑے شر سے بچا جا سکتا ہے اس سے کبھی خامشی کبھی بجرگی اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو کیسی بیوی دینی ہے اور یہ اللہ کا انعام ہے بڑا خیال لکھا کریں اور اپنی زوجہ کی ہر ضروری بات مانا کریں یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور کبھی بھی انسان شاید اپنی بیوی سے متفق نہ ہو سکے لیکن اللہ کا انعام ہے یہ اللہ کا انعام کی آپ حفاظت کریں ان کی ہر ذمہ داری پوری کریں غزل پیش کروں اگر آپ کہیں ارشاد حکیم صاحب ارشاد آپ کے دو بہت عزیز قدردان صدہ جی اور کرنل برما بھی فون لائن پر ہیں اور یہ آپ کے شہری کے دل دادا بھی ہیں اس لئے ضرور ضرور غزل پیش کریں اپنے دونوں پیارے ناظرین سے ہم کہیں کہ تھوڑا سا انتظار مل کر سنیے حکیم صاحب کی آج کی غزل یا تازہ غزل جو بھی ہم کہیں جی حکیم صاحب جام خالی ہو اگر جام سے ڈر لگتا ہے بہت عمدہ جام خالی ہو اگر جام سے ڈر لگتا ہے اس کا پہلا قدم جھوم کے رکھا میں نے آہا بہ اس کا پہلا قدم جھوم کے رکھا میں نے اس کا پہلا قدم جھوم کے رکھا میں نے ابتدا یوں ہوئی انجام سے ڈر لگتا ہے بہ بہ کیا کہیں انجام سے ڈر لگتا ہے اور حسن کمسین سے بھی مہتاد بہت ہوں اب میں حسن کمسین سے بھی مہتاد بہت ہوں اب میں اب مجھے لذت دشنام سے ڈر لگتا ہے اب مجھے لذت دشنام سے ڈر لگتا ہے بہت گہری بات پتے کی بات حکیم صاحب اب مجھے لذت دشنام سے ڈر لگتا ہے ناسحہ میں بھی تو ڈرتا ہوں خدا سے تیرے ناسحہ میں بھی تو ڈرتا ہوں خدا سے تیرے اور اور تجھے ساکیوں اسنام سے ڈر لگتا ہے اور تجھے ساکیوں اسنام سے ڈر لگتا ہے اور دن میں سورج کی تمازت سے جھلت جاتا ہوں چاندنی رات کا پھر شام سے ڈر لگتا ہے چاندنی رات کا پھر شام سے ڈر لگتا ہے اور مقتے کا شعر ہے پارسہ میں بھی نہیں دور گناہ کرتا ہوں پارسہ میں بھی نہیں دور گناہ کرتا ہوں جر میں نہ کرتا کہ الزام سے ڈر لگتا ہے کیا کہنے حکیم صاحب کرنل ورمہ اور صدا جی کا خاص طور پر کرنل ورمہ کا بہت خیر مقدم بہت انتظار تھا کہ آپ کی طبیعت اچھی ہو بلکل بلکل حکیم صاحب کئی دن ہو گئے تھے کرنل صاحب جو ہے وہ ہماری اس محفل سے میں موجود نہیں تھے اور آپ کی ادم موجودگی کو ہم نے بہت بہت محسوس کیا کرنل صاحب تھوڑا سا انتظار آپ سے پہلے صدا جی ہیں دونوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں بتائیے صدا جی فرمائیے میری پیاری بیٹی سلام والیکم میرا نشتیہ آدھاؤ بیٹی صدا خوش رہے سلامت رہے سوچ رہے اور آپ کو ہر پشانیوں سے بچائیں یہ دعا ہے میری بیٹی کیا کیا سوچیں ان کے تو واقعات اتنے آپ کے اتنے پیارے ماشاءاللہ جو انہوں نے جواب دیا وہ اس سے بھی اچھا ان کی شائری کی داد دیں یا کس کی دیں سمجھ میں نہیں آتا دن میں سورج کی تمازت سے جلس جاتا ہوں چاندنی ذات میں پھر شام سے ڈر لگ رہے ہیں کمال سچوئی نظر سن کر کے کیا تعریف قابل ہے ان کا آپ ہمارے شہنشاہ جزداد ہیں آپ کی شائری کے چرچے ہر جمعہ پر ہیں آپ نے اتنی ریکارڈ قائم کیے ہیں انگنی کمال ہے آپ کا آپ اے ملی رتن ہیں آپ کی آواز آشنا انداز سکی جوا پر ہے یہی بڑے فنکار کی شان ہوتی ہے یہ ایسی سکشیت ہیں جن کے علماء بلا کی بلاگت جس انداز سے پیش کرتے ہیں سچ میں ان کے جیسا شائر کوئی نہیں یہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا بتاتے ہیں ان کی خوبی ہے جس وجہ سے ہم لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں آپ ہمیشہ بلندیوں کو چھوئے ہیں ہم آپ کی ساری بلائیں لے لیں آپ ہمیشہ سس رہیں یہ دعا ہے ہمارے آپ کے سامنے ہمت تو نہیں ہوتی کچھ کہنے کی لیکن پھر بھی عرص کرتی ہوں آپ کی نظر خدرت کے کرشموں کی اگر رات نہ ہوتی تو خوابوں میں بھی تم سے ملاقات نہ ہوتی کیوں تو تم کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں تمہیں لیکن کیا کروں کبھی بات نہیں ہوتی آپ ہمارے روی کوئی سنائیں گے ہمیں اچھا لگے گا بہت امدہ سودا جی بہت امدہ آپ بھی کمال کرتی ہیں تھوڑا سا انتظار کرنل صاحب بہت دنوں بعد ان سے گفتگو ہو رہی ہے کیسے ہیں آپ کرنل صاحب استقبال آپ بہت سونچا جیدار ہو جائے اور آپ کو پردہ رہ جائے بہت دنوں ہے میرے اور اس سے پہلے ایک بات جانا چاہتا ہوں میں آپ دونوں سے کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ خادر ہے اور انبیس سے زیادہ آج بھی خواہیس رشتہ ہے پانے کی لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ ہر چیز کا حساب لے گا جتا دے گا اس کی رہنمائی تیری چیز جاتا ہوں میں آپ سے بہت امدہ بہت گہری باتیں ہوتی ہیں کرنل صاحب اور ماشاء اللہ آپ کی یہ باتیں جو ہیں ہمارے پروگرام کو ایک الگ رنگ ایک الگ روپ دیتی ہیں جی بتائیے دو سوال بھی آپ کے سوال تو ایک یہ بیتا ہے کہ جنگا جو سکرکہ کے ساتھ میں لہسن ادرک لیمبو ملا اب یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں رہ سکتے ہیں بھلے تو ان کو ہارڈ بلا ہو یا پھرے لیسے ہو تو اس پرد میں ان کو کیا کرنا چاہیے دوسرا یہ دوسری یہ بات کہنا جاتا ہے کہ ادرک لیمبو یہ اس کا جوز گرم کرا جائے کہ اس کو ابالا جائے اور اس میں کا سکر ملائیں تو کتنی ملائیں جی حقین صاحب ایک تو آپ یہ بات کا حساب نہیں دے رہے کہ آپ کہاں تھے ہمیں اتنا کیوں آپ نے پریشان کیا کہ ہم سارا اسٹاپ اور بمیں ہمارے انکرز کے آپ کو مش کر رہے تھے کئی بار ہم نے حیلان بھی کیا کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں تو ہم سے جڑیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ پندرہ دن ہم سے دور رہے اور حساب دینا ہوگا آپ کو اس بات کا اور دیکھئے زندگی بھر خون سے کرز حیات ادا کیا پھر بھی یہی سنا کیے روزے حساب اور ہے واہ ایک بارات جا چکی ایک بارات اور ہے تو حساب تو دیکھیں حساب ہونا چاہیے ہم دیکھیں ذرا سا کچھ کام کراتے ہیں کسی کے ماتے ہیں تو اس کا پورا حساب زیادہ تو نہیں چلا گیا کم تو نہیں چلا گیا پیسے زیادہ تو نہیں لگ گئے اور ایک مالی کے کائنات ہے جو ابھی تک حساب بھی نہیں لیا لیکن اگر حساب کا ڈر نہ ہو تو یہ انسانوں کی لیور بہت گھپلا کرتی ہے آپ جانتے کہ ایسا دنیا چل رہی ہے حساب کا ڈر نہ ہو تو لوگ زیادتی کرتے ہیں ہم ذرا بھی کچھ کرتے ہیں تو اس کا حساب مانگتے ہیں امتحان لیتے ہیں بچوں کو پورے سال پڑھاتے ہیں پھر امتحان لیا جاتا ہے اس میں مارکس دیے جاتے ہیں تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ جو ہم سب پر قادر ہے اور ہمارے گناہ اور ثواب جانتا ہے وہ کیسے حساب نہیں لے گا ہم کیا کسی کا حساب چھوڑتے ہیں اور وہ اپنا حساب شاید ملے وہ قادر ہے وہ کہہ دے گا کہ چل تُو نے میری پرستش نہیں کی چل میں نے تجھے معاف کیا لیکن انسانوں کا حساب دے تُو نے کس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی کے کچھ کام آیا تو میں نے تجھے اتنا دیا تھا تُو کس کے کام آیا تو حساب بہت ضروری ہے اور میں نے ایک عجل بھی کہی تھی کہ یاد آجائے تو ایک آج شہر کے صاف یا تو جواب دے دے مجھے ورنہ ساکی شراب دے دے مجھے اور میں تو آتش پرست ہوں بھی نہیں پھر بھی وہ آفتاب دے دے مجھے اور مجھ کو خالی کتاب مت لوٹا اس میں رکھ کر گلاب دے دے مجھے سداجی آپ سن رہے ہیں آپ کی بھی نظر ہے مجھ کو خالی کتاب مت لوٹا اس میں رکھ کر گلاب دے دے مجھے اور یہ شہر سنانا چاہتا تھا میں کہ تور ساکی سے یوں بھی ڈرتا ہوں تور ساکی سے یوں بھی ڈرتا ہوں یہ نہ کہہ دے حساب دے دے مجھے صاف یا تو جواب دے دے مجھے ورنہ ساکی شراب دے دے مجھے آپ کے سوالوں کے جواب لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں جی حکیم صاحب ان کے دو سوال آتے ہیں ورما صاحب کے بہت بہت ہی بلی غنداز میں آپ نے باتیں کہہ دیئے حکیم صاحب کبھی آپ کہتے ہیں کہ آپ رولا دیتے ہیں آج آپ نے سب مجھے لگتا ہے کہ ناظرین کی آنکھیں نم کر دی ہیں بہت امدہ اس سے بہتر اس سے امدہ جواب اس سوال کا ہو ہی نہیں سکتا تھا ہارڈ بلوکٹ جن لوگوں کو ہو لیکن وہ محلول جو آپ بتاتے ہیں اگر وہ نقصان پہنچائے تو پھر کیا کیا جائے حکیم صاحب ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے اور جب بھی ورما صاحب تشریف لاتے ہیں جڑتے ہیں ہم سے تو اچھا سوال کرتے ہیں یہی ان کی خاصیت ہے ان کی پہچان ہاں کچھ لوگوں کو یہ محلول نہیں چلتا اور اسے گرم کرنے کے بارے میں جو سوال کیا ہے تو آپ گرم کر سکتے ہیں کھولائیں نہیں اتنا گرم کر لیں کہ پینے کے لائک نہ ہو اور کھولائیں نہیں تو اچھا ہے اور شکر اس میں آپ اپنی ضرورت کی ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کہ آپ اچھا ذائقہ سمجھ کر پی سکیں اور جن کو یہ نہیں چلتا اور وہ بلوکیج کے لیے لینا چاہتے ہیں کولیسٹرول کے لیے لینا چاہتے ہیں تو نمک زیتون ایک چھٹکی اور کھانے کا سوڈا ایک چھٹکی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر جن کو جو لوگ اس کو ڈائیپٹیز کے لیے لینا چاہتے ہیں اور ان کو نہیں چلتا لیکن دنیا کا بہتری اور سب سے تیز اثر گوند گوند جامون ہے ایک ایک چھٹکی دو بار کھانے سے پہلے کھانا بہتر ہے اپنی عدویات کے ساتھ لیں میں نے اس میں دنیا میں سب سے تیز اثر دوا ہونا تیپ آیا ڈائیپٹیز سے متعلق گوند جامون بہتر لوگ جانتے بھی نہیں ہیں نہ اتار جانتے ہیں اور نہ بہتر حکیم بھی نہیں جانتے جنہوں نے پڑھا ہے اس کے بارے ہیں بس وہی جانتے ہیں میرے خیال سے ہو گئے سوال پورے جی حکیم صاحب دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ شگفتہ صاحبہ اور نفیصہ صاحبہ لیکن ایک بریک کا وقت بھی ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس فیلحال وقت نہیں ہے کہ ہم ان کے سوالات کو شامل کر سکیں یہی کہیں گے کہ ایک بر پھر کوشش کیجئے بریک کے بعد اگر آپ کی کالز ہم تک پہنچتی ہے تو ضرور ضرور شامل کریں گے فیلحال کال کرنے کے لیے آپ کا شکریہ فیلحال ہمارے پاس کوئی کال ہے نہیں فیلحال کوئی کالر بھی لائن پر نہیں ہے تو حکیم صاحب سے بھی رابطہ فیلحال ہمارا نہیں ہے ناظرین بہت امدہ ایک واقعہ حکیم صاحب نے بیان کیا اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ جناب ابو الحسن صاحب کا بھی ہے بہت بڑے عالم دین تھے لیکن حکیم صاحب ایک بار پھر رابطے میں آگئے ہیں تو آئیے ان سے باتشیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس طرحانا آپ کی کالز کا بھی خیر مقدم رہے گا جی استقبال حکیم صاحب آپ کا اور ابھی جیسے برما صاحب نے بڑی امدہ بات کہی کہ امیدیں اور توقعات سے متعلق بات کہی انہوں نے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دنیاوی رشتوں میں کسی سے کوئی امید وابستہ کر لیتے ہیں کوئی توقع قائم کر لیتے ہیں تو یہ امیدیں یہ توقعات ہمیں کمزور بنا دیتی ہیں انسان اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ دوسروں پر تکیہ کرنے لگتا ہے اللہ کی رحمت سے جو ہے بہت دور چلا جاتا ہے کوئی سن دور چلا جاتا ہے ظاہری اسباب اور وسائل پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے اور قدرت پر جو توقع ہے اللہ کی رحمت پر جو بھروسہ ہے وہ کہیں کمزور ہو جاتا ہے تو کیا آپ کا ایسا ماننا ہے دیکھئے ظاہری اسباب کو تسلیم تو کرے میرا ذاتی ماننا ہے لیکن جب جب ایسا ہوا ہے کہ توقع اور توقعوں سے بھی زیادہ آدمی امید کرنے لگتا ہے وہاں تکلیف آتی ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی بہت اچھا ہے اور انسان کی ایک ذہنی تعمیر ہو جاتی ہے جس قسم کے وہ ماحول میں رہتا ہے اور بیشتر لوگوں سے وہ ہٹ نہیں پاتی وہی سوچتا رہتا ہے جو ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے لیکن ایمان کی نشانی یہ ہے کہ توقع صرف اللہ پہ کرے اور ظاہری اسباب کو بھی نظر انداز نہ کرے وہ سب کوشش کرے جو ممکن کوششیں ہیں اور جائز کوششیں ہیں لیکن ملے گا ضرورت کے مطابق کوشش سے اللہ نے چھوڑا ہوا ہے اور اگر نہیں ملا آپ کو اللہ کی طرف سے طبقوں کے مطابق تو سمجھ لیجے اس میں بڑی خیر اللہ نے کی ہے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے اللہ کے بارے میں اگر اللہ نے وہ چیزیں روپ لی ہیں جس میں آپ شاید اللہ سے شکایت رکھتے ہیں تو وہ دے گا ضرور اور وہاں دے گا جہاں آپ کا سہارا آپ کا کوئی آپ کی ماں آپ کے باپ آپ کا بیٹا جن پر آپ کے احسان ہیں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں وہ نیکیاں اچانک آپ کو مل جائیں گی اور اللہ تعبا کرے گا کہ تُو نے مجھے مانگا تھا تو میں نے دنیا میں اس لیے نہیں دیا کہ مجھے تیری مغفرت کرنی تھی اس پہ تشکر کر لے اگر اللہ نہیں دے اور دے تو پھر بہت بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے ہر انسان دیکھئے میں بھی یہی سوچتا تھا کہ ایک بار حیثیت ہو جائے رقم آ جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اس قدر تکلیف ہے دولت من ہونے سے اس قدر تکلیف ہے کہ اگر میں بیان کر دوں تو کافی لوگ ایسے ہوں گے جو دولت من نہیں بننا چاہیں گے دلکل لکیم صاحب اگر آپ کی اجازت ہو قطع کلامی کے لیے معذرت ہمارے دونوں بہت پیارے کالرز فون لائن پر موجود ہیں آپ دونوں سے معذرت بھی ہے اور بہت شکریہ بھی انتظار کرنے کے لیے نفیص صاحبہ تھوڑا سا انتظار بات ضرور کریں گے شگفتہ صاحبہ سوال بتائیے جی السلام علیکم والیکم السلام جی جی میرے دو سوال ہیں پہلے تو حکیم صاحب کی رہنمائی کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بس یہی دعا ہے حکیم صاحب کو اللہ پاک نے بہت روح بہت ضربہ دیا ہر طرح کا اللہ سے بہت دعا کرتے ہیں حکیم صاحب کے عمرے میں روزیں بہت برکت دے اللہ پاک ان کا شایعہ سلامت رہے جزاک اللہ جزاک اللہ سوالی باجی کہ میری بیٹی کی عمر سہتیز باج سے اس کی جان کی کچھ حصے میں سنن پر رہتا ہے کچھ جانے پر محسوس نہیں ہوتا اور چلنے چلنے کے بعد آرام کرتے دس اس حصے میں بن بنہا ٹوٹی ہے ٹھیک ہے دوسرا سوالی ہے کہ میری بہن کی عمر جو اچی سال ہے ایک دن انہوں نے بھاری کمبل اٹھا لیا تب سے ان کے ایک ہاتھ چیٹ کی طرف سے اوپر نہیں جاتا ہے میں درد ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ نیسے ڈیسٹر ہو گئے ہیں ٹھیک تھوڑا سا انتظار نفیسہ صاحبہ آپ کے سوالات کیا ہیں نفیسہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا بہرحال حکم صاحب دونوں سوالات آپ نے سنے بہت عظیم خاتون اور ہماری انکر کی ہمنام شاگفتہ کو بہت مود دبانہ سلام اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے اپنی اور خوب کامیاب کرے دنیا اور آخرت میں ہم سب کو جو لوگ جڑے ہوئے ہیں جو نہیں جڑے ہوئے ہیں عمل سے واقعی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو دیکھیں دونوں کا ایک علاج ہے اور وہ ہے اصلی گون سیاہ لے لیں بچی سے کہیں کہ اگر جمعہ داری زیادہ ہے تو دو تین کام نہ کریں ایک تو جھاڑو پہنچانا کریں وزن نہ اٹھائیں اور ویسٹن ٹوائلٹ کا استعمال کرنے کی کوشش کریں اور یہ کمر میں نصد بھی ہوئی ہے جو سن رکھتی ہے ہلکا سا اور یہ بڑھتا جاتا ہے تو وزن نہ اٹھائیں اور ممکن ہو تو وزن زیادہ ہو ہلڈی زیادہ ہو تو وزن کم کر لیں اور گون سیاہ خریدیں اصلی آدھا گرام روزانہ کھایا کریں ایک وقت آپ کے لئے دو وقت درکار نہیں ہیں اور پانی سے یا کم چلی پی کے دوسرے کھانے کے بعد لینا بہتر ہے آپ کو تھوڑا وقت زیادہ لگے گا لیکن جن کے ہاتھ نہیں اٹھتا ہے ان کو بہت تیجی سے فائدہ ممکن ہے بس اس ہاتھ سے وزن نہ اٹھائیں اور یہ ایکسرسائز کریں یہ روزانہ ایکسرسائز تین منٹ اور ایسے 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 تین منٹ گون سیاہ کی دو خوراک کھائیں آدھا گرام صبح ناشتے کے بعد آدھا گرام شام کو رات کو کھانے کھانے کے بعد ایسے میں نے بے حساب لوگوں کو دیکھا کہ جنبش نہیں کرتا تھا ہاتھ تو یہ گون سیاہ ان کو اسلی مل گیا میں نے گاؤ گیا تھا تو ایک لکڑ ہارے ایسا ہو گیا تھا وہ کہہ رہا کہ اٹھتا نہیں کپڑے پہن سکتا ہوں کچھ کر سکتا ہوں کیا کروں ان کے لکڑ ہارے اسلی لے کر کھا لے تو وہ لکڑ ہارے کیسا ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے میں نے کہ تم لوگ لے لگے کھا لگے تو اس نے گیا پنساری کی دکان پر وہاں ایک جگہ اصلی ملتا ہے میرے گاؤں میں اور وہ ایسی لے کے ایسے موں میں جیسے چنہ ڈالتے نا ایسے ڈالتے کھاتا ہوا گھر چلا گیا اور رات کو جا کر سو گیا صبح اس کا ہاتھ اٹھنے لگا یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں یہ آپ کھائیں انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے جی حکم صاحب آج کی بزن جو ہے وہ بڑی خوب ہے آپ کے ایک اور جو ہے بہن جنہیں آپ بہت عزیز بہن کہتی ہیں ہمیں فون لائن پر موجود ہیں ان سے پہلے دیا بتیجی آپ کا استقبال ایک خاتون اور ہیں اپنا نام بتائیے اور کیا سوال بہن ہمیں سن پا رہی ہیں جی بہن اپنا سوال بتائیں ٹی وی کے آواز تھوڑی در کے لیے میوٹ کر دیجئے سوال بتائیے ہم معذرت خواہیں آپ سے بات نہیں ہو سکے گی دیوتی جی آپ بتائیں کیا کہنا جا رہی ہے بہت سلام بہن علیکم سلام بہن سلام بھائی سلام سلام علیکم کیسے ہیں بھائی سلام طبیعت کیسے ہیں بہت بہتر ہے دیکھو میری بہن کو پتا میں بیمار ہوں اور ایسی بہنیں اور ویورس ہیں میں بیماری میں بھی شوٹ کرنے آتا ہوں میں بھی معمولی انسان ہوں بقار ہو جاتا ہے وائرل چلا ہے آپ بھی محفوظ رہے ہیں بتائیں کیسے ہیں کیا سوال ہے بھائی ساab بہت اکتے ہو اور میں بھی سب کی ڈان جیتنا بھگوان کروا دیکھتا ہے سب کے لیے سیوا کرتے ہیں آپ بتاتے ہو آپ امیاجیا دیستے ہو ہم کرتے ہیں بھائی ساab میرا ایک نا بجرگ ہے انگلے میں کنسر ہے اور میرے بھائی نے پھون کیا تھا ان کے پڑوس میں وہ ہوں گے ستر سال کے تو انہوں ناپریشن نہیں کرا ہے وہ سکھائی وغیرہ وہ کرواتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسے دوائی ہو کہ وہ اپریشن نہ کرائے ایسے دوائی کھا کے پڑا سا اور چیار پاتھ سال سکھ رہے تو ان کے لیے بتا لو جیتنا بھائی ساab دیکھئے بہن آپ کی مقبولیت کہاں تک پہنچ چکی ہے سیوہ کی کہ میڈیا والے آپ کو کانٹک کریں گے اور آپ کا بیان لیں گے ہو سکتا ہے آپ کے گھر آئے اور آپ کا بیان آپ کی تصویر یہ سب انہیں چاہیے مجھ سے کہہ رہے تھے تو بہن کہاں میں آپ کی مدد کروں گا بہن تک پہنچنے کے لیے کیونکہ آپ دہلی میں ہیں اور جتنے بھی ایسے ویورز ہیں جو لوگ کی خدمت کر رہے ہیں یہ میڈیا والے ان سب تک پہنچیں گے ان کے گھروں تک تو آپ ان کے ساتھ تھوڑا کاؤپریٹ کرنا اور دیکھیں جن کو سرطان ہے گلے میں اس کے لیے آپ یاد رکھیں یہ اس کا علاج نہیں لیکن یہ ایمینٹی کا سب سے بہترین بوسٹر ہے دنیا کا آپ کو تو پتہ ہے ایک چھٹکی گونٹیل ہو دا کھا لیں اسلی لیں اور ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا دو گلاس پانی میں ملائیں اور ایک چھٹکی نمک زیتون ملائیں یہ روزانہ ایک خوراک شروع کریں اپنے ڈاکٹرز کا علاج بھی بند نہ کریں اور پندرہ دن میں مہینے میں ریپورٹ کریں تو کچھ اس میں بہتری ہو تو ضرور ضرور کانٹیک کریں اور کیا سوال تھا ان کا یہ ہی ایک سوال تھا حکیم صاحب ٹھیک ہے اور ان کو بھی فائدہ ممکن ہے دیکھیں سچے دل سے کوئی بھی عمل کیا جائے تو جن کو آپ نے گونسیا دیا ہے آپ کو تو اس کا بہت تجربہ بہت دن سے جوڑی بھی ہیں تو ان کو فائدہ ممکن ہے اور جس کو فائدہ ممکن ہے میری طرف سے اس پر ایک بوجھ سمجھ لیجئے یا میرا التماظ گزارش سمجھ لیجئے انرود سمجھ لیجئے کہ وہ فائدہ آپ کی طرح اپنے تک محدود نہ کرے لوگوں تک پہنچا دے تکلیف لوگ بہت تکلیف میں ہیں آپریشن کرا ڈالتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی اس سے پہلے گونسیا آدھ آدھ گرم دو بار کھانے کی کوشش ضرور کیا کریں بہت شکریہ ہماری بہن کا جڑنے کے لئے بلکل حکیم صاحب آج کی تو صبح ملاقات کس کے بارے میں کہیں کیا ایسا لگتا ہے ہم نے بز میں انجم سجائی ہوئی ہے صلاح الدین بھائی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں صلاح الدین صاحب بہت استقبال آپ کا نفیس صاحب تھوڑا سا انتظار آپ سے بھی بات کریں آپ بھی ہمارے لئے اتنی ہی اہم ہے جی صلاح الدین بھائی فرمائیں کیا سوال ہے السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم صلاح تھوڑی سے ایک عرضت تھی آج کی دو سوال ہے خالی لیکن آپ کی آج حضہ ایک 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 کرنل ورمہ ساتھ جو آپ نے جواب طلبی کی بالکل زلیب کمار کی اسٹیل میں دیکھ کہ ایران ہو گیا میرے کہ آج تو غضب کرتے حقین سامنے بہت بڑھیا جواب مانگا ورمہ صاحب سے بہت دنوں آزم کو ہمارا بھی سلام بول دی نا ورمہ صاحب کو اچھے شتائل ہے ان کی بھی سوال یہ تھا کہ ایک بچی ہے بیس باویس سال کی بلکہ پوری چوہ مہینے ہو گئے لیکن ابھی تک آرام نہیں ہوا اور ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ جو آپ نے تیل ووزہ اور وغیر بچوں کے لئے بتایا ہے وہ کب کھانا ہے دن میں ٹوئند گھنٹے میں کھانا 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 اور ایک سوڑائیس کے لئے میں نے ہمارے بھائی کے لئے آپ سے طلب کیا تھا آپ نے بتایا تھا نمک زیتون پانے کے گلاس میں ڈال کے تو کب لینا پانا کھانا کھانا لینا پیل لینا ٹائم لینا ٹائم لینا تو اس کے لئے تھوڑی اعتماد ہے آپ سے ہم میں ٹیپ کر لوں گا بہت شکریہ صلاح عدیم صاحب بہت شکریہ جو بات آپ نے نوٹس کی ہے وہ اکثر ہمارے صدا جی ہیں بلکہ وہ تو حکیم صاحب کو شہنشاہ جذبات کے نام سے مخاطب کرتی ہیں نفیس صاحبہ کا سوال لے لیتے جی بہن بتائیں کیا کہنا چاہ رہی نفیس صاحبہ 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 موجود ہے جی بتائیے بہن ہاں ہلو ہاں بتائیے اسلام علیکم وَلیکم السلام وَلیکم السلام ہم مہاراست سے بول رہے ہیں بلکہ استقبال ہے جی تو میں نے وہاں سے آپ کے کمپنی سے سیاگون اور مورنگا کو گون بلایا ہے تو کیسا لینا ہے تو بول رہی میں کو ایسے لیتی کا پابلم ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور کیا اور میں کو ایسے لیتی بہت ہوتی ہے ڈاکار اوپر آتی ایسے نیچے ایسے لیتی نہیں ہوتی ٹھیک اور میرے حزبین کو اور میرے پیٹ میں بہت درد ہوتا اس کے وجہ سے بہت پریشانتی ایسی جان گھوڑاتی ہے اس کے لیے بتائی کیا لینا چاہیے اور سیا گون اور مورنگا کو گون کیسا لینا ہے اس پریش کہتا ٹھیک جی اکیم صاحب گون مورنگا سفید ایک گرام لیا جاتا ہے پانی میں ملا کر دود کے ساتھ یا ناریل پانی کے ساتھ پورے دن میں بس ایک گرام اور گون سیا درد کے لیے آدھا گرام صبح آدھا گرام شام روزانہ کھایا کریں انشاء اللہ آپ کو فائدہ ممکن ہے جی ایسی ڈیٹی کے لیے اکیم صاحب یہ سانف سانٹ جیرہ اجوائن دھنیا میتھی چھے چیزوں کا پاورڈر بنا لیں میتھی دانا لیں سانٹ جیرہ اجوائن دھنیا میتھی اور اس میں دو چھٹکی ایک چمچ اس پاورڈر میں دو چھٹکی گون وارنگ سفید ملا کر آپ دن میں ایک بار یا دو بار کھا سکتے کھانے سے پہلے بھی لے سکتے بعد میں بھی لیکن گون سیا کھانے کے بعد ہی بات کر رہے بتائی کیا سوال ہے آپ کا ارشیہ صاحب اپنے سوال بتائی بہن ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک اگر ہمیں سن پا رہی ہیں تو سوال بتائی ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا خلیل بھئی سوال بتائی ہمیں سن پا رہے ہیں خلیل صاحب ان سے بھی رابطہ نہیں سلا ادین صاحب نے سوال پوچھ ہے کیسے دور ہو یہ شکایت پوری تشخیص کرنے دے سروائیکل تو نہیں اگر وہ ایکسرسائز صحیح کر رہی ہے اور نہیں ہو رہا تو سروائیکل نہیں ہے سروائیکل تو پندرہ دن میں جانے لگتا ہے تو یہ تیہ ہو سکا کہ سروائیکل نہیں ہے اب وہ اسے گون چل گوزہ دیں ایک چھٹکی روزہ رات کو سوتے بعد نمک زیتون کے پانی میں ملا کر ایک چھٹکی اور جو بالک بچے ہیں ان کے استعمال کے لیے آپ نے پوچھا ہے تو اگر وہ بالک ہے تو ایک چھٹکی چوبیس گھنٹے میں لی جاتی ہے گون چل گوزہ کی اور کبھی بھی لے سکتے ہیں ویسے رات کو لینا بہتر ہے اور نمک کھانے کا سوڈا ایک چھٹکی پانی میں ملا کے دو گلاس اگر اس سے لیں گے تو زیادہ فائدہ ممکن ہے اور جلیب صاحب سے میں بڑا متاثر تھا جلیب صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ادھاکاری کسے کہتے ایک صاحفی نے سوال کیا تو دلیب صاحب نے ایسے ادھر اپنی گردن گھما لی اور جب ایسے کیا تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی تو انہوں اسے کہتے ادھاکاری میں تو ادھاکار نہیں ہوں لیکن کچھ لوگ ہی دیکھتے ہیں کہ میں پروگرام کرتے ہوئے مدتوں سے رو پڑتا ہوں جلیب صاحب نے میں سنا کہ کبھی گلیسین کا استعمال نہیں کیا رونے کے لیے اور میں تو ادھاکار بھی نہیں ہوں لیکن مجھے بھی کوئی ذرا ساتھ چھیڑ دے میرے جذبات کو تو آنسو نکل آتے ہیں تو لوگ اس مماثلت سے شاید ایسا کہتے ہیں لیکن وہ بہت بڑے اداکار ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اور ان کی زوجہ کو خوش رکھے بالکل لکیم صاحب اپنے آپ میں وہ ایک انسٹیوشن تھے اپنی ذات میں انجمن تھے اور کتنے لوگوں کے لیے وہ ایک ایسی مشل راہ قائم کر گئے ہیں کہ نسلے ان سے اقتصابے فیض کرتی رہیں گی ایک بات اور کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ قادر خان ایک مشروع اداکار ہیں سب جانتے ڈائلوگ رائٹر اداکار ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ دلیب صاحب کی اداکاری کرتے تو قادر خان ایک بہت زبردست رائٹر تو تھے اللہ ان کی بھی مغفرت کرے انہوں نے سب کے سامنے جواب دیا کہ دلیب صاحب اداکاری کی یونیورسیٹی اور میں اس یونیورسیٹی کا ایک ادنا سا سٹوڈینٹ ہوں ان کی تو اداکاری ان کی نکل تو سب ہی کرتے تو میں نے کر لی تو کیا ہو گیا بہت شکریہ حکم صاحب حسینہ صاحب بتائیں آپ کا سوال کیا ہے عرفان تھوڑا سا انتظار آپ سے بھی بات کریں گے حسینہ صاحب بات فالیکم اگل سلام میری وقت کچھ جی میں کچھ دو منے سے uj میری من اس شکریہ جی و میں دارت زیادہ ہونے لگ جاتا مجھے اور مجھے وہ زیدن کا سلطہ افیق صاحب میں مجھے 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 بند کرنے کہا تھا تو میں ابھی چالوں کر پتھی ہو کے ٹھیک ہے ارفانہ صاحبہ سوال بتائیے اسلام علیکم علیکم السلام ہمیں یہ پوچھنا تھا جو ہمارے صحر کے ایک دوست ہیں تو ان کی باعث کو تارے ودن میں خجلی کی اقایت ہے بہت بہت زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے اتنی تقلیف بڑھ جاتی ہے کہ وہ ٹرونے لگتی ہیں اور دعوی بھی بہت کرا چکی ہیں دو سال قریب ہو گئے ان کو اس ملزی میں تو اس کے لیے کوئی بتا دیئی ہے بہتر جی حکیم صاحب دو ملٹ کا وقت ہوگا شاید ہمارے پاس اور دو ہی سوال ہیں دیکھئے خجلی والے مریض کے لیے ہلسی ہلکا سا بھون لیں ہلکا سا بھون کے پاورڈر بنا لیں ایک چمچ چلسی کھلائے ایک چھٹکی نمک زیتون ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا دو گلاس پانی ملا کر دن میں کم از کم ایک بار زیادہ زیادہ دو بار دیا کریں انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے آپ کو اگر دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو سرکہ نہیں چلتا تو وہ نہ لیں اور اس کی جگہ نمک زیتون ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا ایک چھٹکی یہ دو گلاس پانی ملا کے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ لیں وزن کم کرنے کے لیے ایک چربی کم کرنے کے لیے کالسٹول کم کرنے کے لیے اور ڈائٹ کنٹرول کریں جتنی خوراک آپ کی ہے اس سے آدھی خوراک کھایا کریں تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے بہت شکریہ حاکین صاحب آپ کا بھی شکریہ ہمارے پیارے ناظرین کا شکریہ کچھ اس طرح کا آج یہ رنگا رنگ پروگرام تھا کہ جس کا حض جس کا کیف جس کا سرور بہت دیر تک ہمارے ساتھ رہے گا مسکرہ ہٹیں اپنے لبوں پر سجا کر رخصت ہو رہے ہیں انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ